مکہ منتری نائب زنگ سینی کے عدیش انسار اب امبالہ چھاونی کے ناغرک ہسپتال میں کڈنی کے مریضوں کا روزانہ نشلک ڈائلائسز کیا جا رہا ہے اس ناغرک ہسپتال میں ڈائلائسز کرنے کے لیے چودہ آدھونک مشینیں ستھاپت کی گئی ہیں ان مشینوں کے ذریعے روزانہ تیس سے چالیس مریضوں کا نشلک ڈائلائسز کیا جا رہا ہے وہیں جلا سیول سرجن ڈکٹر راکیش سہل نے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منتری نائب زنگ سینی نے پہلے دن ہی سے کڈنی کے مریضوں کو نشلک ڈائلائسز کرنے کی صوبی دھا مہیا کروانے کے عدیش دیئے ہیں ان عدیشوں کے پرانت امبالہ سیول ہسپتال میں 18 اکتوبر کو کڈنی کے مریضوں کا نشلک ڈائلائسز کرنے کے عدیش پرابت ہیں ان عدیشوں کے بعد امبالہ چھاونی کے ناغرک ہسپتال میں ڈائلائسز کرنے کے لیے وشیش ککش ستھاپت کیا گیا اس وارڈ میں چودہ آدھونک مشینوں کے ستھاپت کیے گئے ہیں ان وارڈ میں ڈائلائسز کرنے کے سمبند تمام سوویدھائیں اپلبد کروائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ناغرک ہسپتال میں راجس سرکار کے عدیش انوسار ہریانہ کے نیواسی کو ڈائلائسز کی سوویدھائیں نشلک دی جا رہی ہیں ان ہسپتال میں ہریانہ کے ساتھ ساتھ انے راجوں کے بھی کڈنی کے مریض پہنچ سکتے ہیں لیکن نشلک ڈائلائسز کی سوویدھا ابھی کیول ہریانہ کے ناغرکوں کو ہی دی جا رہی ہے اس ناغرک ہسپتال میں روزانہ تیس سے چالیس کڈنی مریضوں کا نشلک ڈائلائسز کیا جا رہا ہے وہی آپ کو بتا دو کہ مکہ منتری نائب سنگھ سینی کے اس فیصلے نے ڈائلائسز کرانے والے مریضوں کو بھی بڑی راحت پردان کی ہے جہاں ڈائلائسز کروانے والے مریضوں کو پہلے روپے دے کر ڈائلائسز کروانا پڑتا تھا اب بلکل فری ڈائلائسز کروانا پا رہے ہیں جن سے ان پر پڑھنے والا آرثک بوجھ بھی کم ہوا ہے ہمارے مکھے منتری کے آدیش ہمیں پرابت ہوئے تھے تو ہمارے ڈپارمنٹ کس سے لیٹر بھی آیا تھا 18 تاریخ کو اور اس کے اندر جو ہے وہ سبھی ہریانہ کے ناغرک ہیں جو ان کے لئے ڈائلائسز کی مکت سویدہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے اس سے پہلے بھی جو ہمارے جیسا کی بتایا ہے کہ ہمارا کینٹ کے سیور اسپل میں ڈائلائسز کی سویدہ ہے تو سبھی ہریانہ کے جو ناغرک ہیں ان کے لئے وہاں پر پردان کر دیا گیا ہے سینٹر ہیڈ کو اور انسٹرکشن دے دی گئے ہیں اور اس نے جو جیسن سے نیٹر آیا ہے یعنی کہ 18 اکٹوبر کو تب سے سبھی ہریانہ کے ناغرک کو کوئی بھی چارک نہیں کیا جا رہا ہے اس نے مریضی اس کا ساڑا ہے مریضی ہمارے جو ہمارے باس ٹوٹل چودہ مشین ہیں وہاں پر ڈائلائسز کی اور پردان وہاں سے تیس سے چالیس مریضی آتے ہیں وہاں سے نبی پرشنٹ سے نینٹی پرشنٹ سے زیادہ کیسی جو ہیں وہ ہمارا کے ہی لسٹک کے ہوتے ہیں اور کچھ کیسے دوسرے ڈیسٹک سے آتے ہیں جو سنکھیا ہے وہ فلکٹویٹ کرتے جاتی ہیں آپ سے شیئر کر لیں گے لیکن سبھی کے لیے جو ہے وہ ہریانہ ناغرکوں کے لیے وہ فری کر لیا گیا ہے سرکاری میں تو مالک اینٹ سیول حسن میں ہی ہیں میں نے بتایا کہ چودہ مشین میں ہیں اور وہاں پہ تیس سے چالیس ڈائلیسز کیے جاتے ہیں سرکاری میں تو مالک اینٹ سیول حسن میں ہی ہیں تو ان کو لے کر کیا کچھ ہے یہ ہے رہنے کے جو بہار کی جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے تو جو بھی ایم او یو ہون کا ہوا ہے دیپ چندہ جی نام گاؤنڈ اکھناور صاحب اور ڈائلیسز ڈائلیسز اور پہلا پیسے لگتے تھے اب پیسے نہیں لگتے اب پھری ہے ہفتے میں دو بار کراتے تھے جی اور اس میں اپنا دوٹہ ہی جائے گا خرچہ ہی کر رہا جی ہفتے کا اور اب پھری ہے جی مفتوری ہے سرکار نے بڑا اچھا کام کیا جی اس بماری کے لیے یہ بماری بہت خطرناک ہے اور اب میں کچھ ٹھیک ہوں پہلے پیسے دیکھیں لازو جی پہلے پیسے دیکھیں لازو تازہ اور اپری ہوتا ہے یہ موسیقی 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 موسیقی